بسم اللہ الحمدللہ اسلام علیہ وآلہ رسول اللہ اعوذ باللہ من سیطان ورزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی سیلی صدری ویسرلی امری والددہ دمی اللہ سانی یفق و قول اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے فائیب بیشت اسلامی کے جس میں پہلے نمبر پہ ہے ترتیل دوسرے نمبر پہ ہے تنظیم تیسرے نمبر پہ ہے آپ کا اسلام ون اور چوتھے نمبر پہ مسلم پرو پانچوے نمبر پہ ہے اسلام 3.60 اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ترتیل ایپ کے بارے اس ایپ کو آپ قرآن کو ہپس کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی تیچر نہیں مل رہا ہے تو اس ایپ کے جریعے آپ قرآن کو ہپس کر سکتے ہیں اس ایپ کو یوز کر کے اور آپ اس ایپ کا ایک اور چیز کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے آپ کسی سورہ کے بیچ کا آیات آپ کو یاد آ رہا ہے تو آپ اس کو بولیے وہ آپ کو سامنے لاکے دے دے گا کونسا سورہ ہے پورا سورہ دے دے گا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کہاں کا ہے بس دماغ میں بیچ کا آ رہا ہے تو آپ یہ بولیے بولتے دے گا یہ کیسے یوز کرتے ہیں آپ کو بات میں بتاتا ہوں پہلے سارے ایپ کے ڈیٹیل کو بتا دیتا ہوں اب آتا ہے تنجیم تنجیم ایپ بیسکلی یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی سارے کتابوں کو جتنے ان کے کتابیں ہیں سب اس میں ہے تنجیم میں اس ایپ میں آپ جو چاہے ڈاکٹر اسرار احمد کی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں جو من کرے جس کتاب کو آپ کو پڑھنے کا من ہو ڈاکٹر اسرار احمد کی لکھی ہوئے کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں تنجیم ایپ کے جاریے اب آتا ہے اسلام ون اسلام ون آپ بیسکلی اس میں قرآن پڑھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور پویٹری علامہ اکبال کے پویٹری کو پڑھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں قبلہ کا روح دیکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں آزان کے ٹائمین کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بیسٹ ایپ ہے ساری تو بیسٹ ہے یہ بھی one of the best اب بات کرتے ہیں مسلم پرو ایپ کے بارے میں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس ایپ کو بیسکلی آپ قرآن کو پڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ساری ایپ جو ہے نا آپ کو پلے ایسٹو پہ مل جائے گا اسلام 360 اس میں آپ قرآن کو پڑھنے کے لیے حدیث کو پڑھنے کے لیے اور آزان کے ٹائمینگ کو دیکھنے کے لیے اور دعا کو پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اسلام 360 کا اب ان سب کا یوز دیکھتے ہیں کہ ان سب کا یوز کیسے کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اسلام ان کے بارے میں تو ہوم پیج میں سب سے پہلے اس میں دینیات ہے دینیات جو ہے مولانا مودودین لکھا ہے اس میں ہر ایک مسلک کے جو بچے ہیں ان کو یہ پڑھنا چاہیے اپنے مسلک کو الگ کر کے تاکہ دین کی زنکاری ہو ہمیں پتا چلے کہ آخر دین ہے کیا اس کے بعد فیکہ ہے ہسٹری ہے ہسٹری وہ ہے جو اس میں سارے اسلامی ہسٹری ہے اور پھر صحابہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں ہے اور پھر ہے پویٹری پویٹری جس میں علامہ اکبال کا پویٹری ہے پھر پریئر ہے پریئر ٹائم ہے فضر کا سنرائز کا زہر اور پویٹری میں نے دکھایا نہیں پویٹری میں بھی وہی علامہ اکبال کا جو پویٹری ہے اور کیبلہ یہاں پہ آپ کیبلہ کا ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں کہ کس سائیڈ میں کیبلہ ہے آپ کا پھر رائٹ سائیڈ میں آئیں گے تو قرآن کا ہے الفاتحہ البقرہ آپ اس میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹرازلیسن چاہیے یا پھر تفسیر چاہیے تو یہاں سے سیلیکٹ کیجئے جس کا بھی چاہیے اور پڑھئیے پھر رائٹ سائیڈ میں اسی کے جشٹ کونے میں ہے سیرا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر ہے لیپ سائیڈ میں حدیث صحیح بخاری مسلیم داؤ ترمیزی مازا مشقات جو حدیث چاہتے ہیں آپ پڑھئیے پھر ہے اذکار سوبہ سام کی جو عزکاریں ہیں وہ ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تنظیم ہومپیج پہ اس کا پہلے آئیں گے تو سرچ ہے تمام کتابیں ہیں پھر تمام کتاب دیکھیں گے تو یہاں پہ جو بھی تمام کتاب ہے ڈاکٹر عیسیٰ احمد کی لکھی ہوئی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں فل فائر آسدین کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے تو آپ چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں مسلم پرو کے بارے میں تو مسلم پرو بیسیکلی قرآن پڑھنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہاں پہ رائٹ سائٹ میں دیکھیں گے تو قرآن ہے جو بھی فاتحہ ہو گیا سارے قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی مل جائے گا آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیٹنگ سے جا کے کہ کس کا آپ کو ٹرانسلیشن پڑھنا ہے اردو میں ہو گیا یا پھر ایرابک میں انگلیس میں انڈی میں جس کا بھی آپ کو چاہیے آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گا پھر پریئر ٹائم بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں پہ پریئر ٹائم میں میں نے ابھی اینیبل نہیں کیا ہوا ہے لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ پریئر ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر ٹوڈے جو کچھ کوٹ ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں یہاں پہ اب دیکھتے ہیں اسلام 360 کے بارے میں تو اسلام 360 کے ہوم پیج میں آپ کو اپکمینگ ٹائم مل جائے گا یعنی کون سے ٹائم ہو رہا ہے فضل کا یا پھر ایسا کا میں دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو لاؤ کر دیتا ہوں پہلے آزان کا ٹائمینگ بیسیکلی یہ دکھاتا ہے دیکھ لیے یہاں پہ ابھی اثر کا ٹائم ہے تو آپ یہاں پہ اثر مغریب اور یہاں پہ ڈیٹھ بتا رہا ہوتا ہے کون سا یہ چل رہا مہینہ محرم چل رہا ہے اور پھر آپ جائیں گے لیف سائیڈ میں تو حدیث مل جائے گا آپ کو جو بھی حدیث چاہیے بخاری مسلم ترمیزی پھر اور لیفٹ میں جائیں گے تو آپ کو قرآن مل جائے گا قرآن ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹرانسلیشن کا بھی ہے جس کا ٹرانسلیشن آپ کو پسند آ رہا ہے وہ پڑھئے تفسیر بھی آپ اس میں نکال سکتے ہیں پھر عبادت یعنی جو پریئر ٹائم پریئر ٹائم ہو گیا حض عمرہ یہ سب کے دعا ہیں اور پھر مور میں جائیں گے تو یہاں پہ سلاح ٹریکر ہے اس کے بعد پریئر ٹائم ہے اللہ کا نام ہے پورا پھر دعا جو بھی آپ کو دعا یاد کرنا ہو یا پھر پڑھنا ہو یہ یہاں پہ آپ آ کے پڑھ سکتے ہیں یہاں سے اب میں بولا تھا کہ ترتیل کے بارے میں بات کریں گے لاشٹ میں تو ترتیل کے بارے میں بسیکلی میں بتا دیتا ہوں کہ ترتیل ہے کیا ترتیل بسیکلی قرآن کو یاد کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ قرآن کو یاد کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ دیکھئے پورا سورہ فاتحہ آ گیا اور اگر آپ کو بیچ میں کوئی سورہ یاد آ رہا ہے یعنی کہ کوئی اور سورہ جو آپ کو صرف اتنا بیچ کا آیت یاد آ رہا ہے کوئی سورہ یاد نہیں آ رہا ہے تو آپ ویسے بھی اس کو کلک کر سکتے ہیں آمن و رسول و بیما پورا آ گیا سورہ باکرا کا آخری دو آیات تو بیسیکلی ترتیل کا یہی کام ہے آپ لوگ اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو زیادہ زیادہ سیئر کریں لائک کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم